آداب یہ آکاشوانی ہے خبروں کے ساتھ میں شگفتہ یاسمین بھارت نے مرکزی وزیر داخلہ آمیت شاہ کے خلاف کینیڈا کے نائی وزیر کی جانب سے لگائے گئے الزامات پر سخت احتجاج کیا ہے اس نے خبردار کیا کہ اس طرح کے غیر ذمہ دارانہ اقدامات کے باہمی تعلقات پر تشویشناک نتائج ہو سکتے ہیں وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جوشنکر نے کہا ہے کہ بھارت ایک عالمگیر دوست کے طور پر اپنی پہچان بنا رہا ہے سیکیورٹی فورسز نے وادی کشمیر میں دو الگ الگ جھڑپوں میں لشکر کے ایک کمانڈر سمیت تین دہشتگردوں کو ہلاک کر دیا ہے حکومت نے مدھپردیش کے باندھپگر ٹائگر ریزرو میں دس ہاتھیوں کی ہلاکت کے معاملے کی انکوائری شروع کر دی ہے اور کرکٹ میں بھارت کے خلاف ممبئی میں کھیلے جا رہے تیسرے ٹیسٹ میچ کی دوسرے اننگز میں نیوزی لینڈ نے نو وکٹ کھوکر ایک سو اکتر رن بنا لیے ہیں اب خبری تفصیل سے بھارت نے عوامی تحفظ اور قومی سلامتی کی سٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے کینیڈا کے نائب وزیر ڈیویڈ موریسن کے ذریعے وزیر داخلہ عمد شاہ کے سلسلے میں دیئے گئے حوالی کے خلاف سخت احتجاج کیا ہے وزارت خارجہ نے کل کینیڈا ہائی کمیشن کے نمائندے کو طلب کیا اور بھارت کے احتجاج سے آگاہ کیا آج سیپہر نئی دلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزارت کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ 29 اکتوبر کو اوٹاوہ میں سٹینڈنگ کمیٹی کی پروسیڈنگز پر تشویش کے تعلق سے ایک سفارتی نوٹ پیش کیا گیا ہے مجھے گئے کینیڈا میں دیوالی کی تقریبات کو منسوخ کیا جانے کے بارے میں ترجمان نے اسے افسوسنا قرار دیتے ہوئے کہا کہ کینیڈا میں ان دنوں جاری ماحول، ادم رواداری اور انتہا پسندی کی اونچی سطح تک پہنچ گیا ہے وزارت کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے جناب جیسوال نے کہا کہ بھارت اپنے ملک کے انطلبہ اور عارضی کارکنوں کی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں جو اس وقت کینیڈا میں ہیں سرحد پر فوجوں کے پیچھے ہٹنے کے معاملے پر ترجمان نے کہا کہ ڈیمچوک اور ڈیپ سنگ خطوں میں بھارت اور چین کے درمیان باہمی طور پر متفقہ شرائط کے تحت گشت کا آغاز ہو گیا ہے انہوں نے کہا کہ بھارت اور چین کے درمیان اکیس اکتوبر کو فوجوں کے پیچھے ہٹنے کے آخری مرحلے سے متعلق اتفاق رائے ہوا تھا انہوں نے مزید بتایا کہ وزرائے خارجہ اور دیگر اہلکاروں کی سطح پر مذاکرات کے متعلقہ نظام کو باہمی تعلقات کو مستحکم کرنے اور ان کی تعمیر نو کے لیے استعمال کیا جائے گا بھارتی اداروں پر امریکی پابندیوں کے بارے میں ترجمان نے بتایا کہ کلیدی نویت کے کاروبار اور ادم توسیع کنٹرولز کے سلسلے میں بھارت کا ایک وسیع قانونی اور انزباتی فریمورک ہے انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ بھارت تین اہم کثیر سطحی ادم توسیع برامداتی کنٹرول نظاموں کا ایک ممبر بھی ہے یہ نظام ہیں وزیر خارجہ ڈاکٹر ایسیو شنکر نے کہا ہے کہ بھارت آج ایک عالمگیر دوست کے طور پر اپنی پہچان بنا رہا ہے نئی دلی میں ایک کتاب کی اجرا کی تقریب کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ بھارت زیادہ سے زیادہ ملکوں کے ساتھ دوستی کا خواہش مند ہے انہوں نے اس بات کو اجاگر کیا کہ اس سلسلے میں ثقافتی اور تاریخی عوامل بھی کام کر رہے ہیں جس میں یہ حقیقت بھی شامل ہے کہ ہمارے ملک کی تہذیب ہر دھرمی پر کارفرما کوئی تہذیب نہیں ہے قوارڈ کے معاملے پر ڈاکٹر جے شنکر نے زور دی کر کہا کہ امریکہ جاپان اور آسٹریلیا کو قوارڈ سے فائدہ ہوا ہے ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ خودمختاری اور علاقائی سالمیت جیسے حساس معاملے پارٹنر ممالک کا جائزہ لیتے ہوئے ہمیشہ اہم معاملے ہوں گے انہوں نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ ممکن ہے بعض دوست دوسرے کے مقابلے زیادہ پیچیدہ ہوں اور ممکن ہے کہ ایسے دوست ہمیشہ باہمی احترام کے یکسہ کلچر اور سفارتی اخلاقیات کے زوابط پر عمل نہ کرتے ہوں انہوں نے کہا کہ بھارت وقتاً فوقتاً اپنے گھرے لو معاملات پر رائزہنی کا مشاہدہ کرتا رہا ہے ڈاکٹر جے شنکر نے رائے ظاہر کی کہ ایک ملک کے لیے جو بات آزادی کے مترادف ہو وہ کسی دوسرے ملک کے لیے مداخلت کا حکم بن سکتی ہے وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر کل آسٹریلیا اور سنگاپور کے چھے روزہ دورے پر روانہ ہو رہے ہیں دورے کے دوران ڈاکٹر شنکر بریزبن جائیں گے اور آسٹریلیا میں بھارت کے چوتھے کونسلیٹ کا افتتاح کریں گے وہ کینبیرا میں اپنے آسٹریلیای ہم منصب پینی وانگ کے ساتھ پندرہویں وزرائے خارجہ فریم ورک مذاکرات کی مشترکہ صدارت کریں گے وزیر خارجہ آسٹریلیا کے پارلمنٹ ہاؤس میں ہونے والے دوسرے رائے سینہ ڈاون انڈر کے افتتاحی اجلاس میں کلیدی خطبہ پیش کریں گے اپنے دورے کے دوسرے مرحلے میں ڈاکٹر جے شنکر آٹھ نومبر کو سنگاپور جائیں گے جہاں وہ تھنک ٹینکس کے آسیان بھارت نیٹورک کی آٹھویں گول میں سے خطاب کریں گے وزیر اعظم نریندر مودی اور یونان کے ان کے ہم منصب کریا کوس مٹسو تاکیز نے دونوں ملکوں کے درمیان اہم قلیدی شراکتداری کو مستحکم کرنی کے اپنے عظم کا یادہ کیا ٹیلی فون پر ہوئی ایک باتچیت میں دونوں لیڈروں نے علاقائی اور عالمی مفاد کے مختلف معاملات پر تبادلہ خیال کیا جس میں بھارت مشرق وستہ یورپ اقتصادی رہداری اور مغربی ایشیا میں رونما ہونے والے واقعات شامل ہیں دونوں لیڈروں نے حال ہی میں علا سطح کے مذاکرات کے ذریعے باہمی تعلقات میں آئی تیز رفتاری کی تحسین کی دونوں لیڈروں نے باہمی تعاون کے مختلف شعبوں میں پیش رفت کا جائزہ لیا جس میں تجارت، دفاع، جہاز رانی اور کنیکٹیویٹی شامل ہیں باتچیت کے دوران جناب مٹسو تاکیز نے جناب مودی کو بھارت میں عام انتخابات کے بعد ان کے دوبارہ منتخب ہونے پر مبارک بات پیش کی تھائی لینڈ کے وزیر خارجہ مارس سانجم پونزا نے آج نئی دلی میں وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جشنکر سے ملاقات کی جناب مارس چار روزہ دورے پر بھارت آئے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں ڈاکٹر جشنکر نے کہا کہ تھائی لینڈ کے وزیر خارجہ کی رائل کیتھینہ کی تقریب کے لیے آمد دونوں ملکوں کے درمیان طویل مدتی تاریخی اور ثقافتی تعلقات کی علامت ہے دونوں لیڈروں نے بھارت تھائی لینڈ تعلقات کسیر سطحی تعاون اور علاقائی معاملات پر تباتلہ خیال کیا جناب مارس جمعیرات کو نئی دلی پہنچے ہیں یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں وادی کشمیر میں آج دو الگ الگ جھڑپوں میں سیکیورٹی فورسز کی ایک مشترکہ ٹیم نے تین دہشتگردوں کو زیر کر دیا مختلف علاقوں میں دہشتگردوں کی موجودگی سے متعلق مخصوص سراغ پر کارروائی کرتے ہوئے گھیرہ بندی اور تلاشی کی کارروائی کے بعد یہ کامیابی ملی بعد میں یہ کارروائیاں دونوں طرف سے گولی باری کی شکل اختیار کر گئیں اور جس کے نتیجے میں تین دہشتگرد ہلاک ہو گئے آکاشوانی خبروں سے بات کرتے ہوئے کشمیر پولیس کے آئی جی وی کے بردی نے تصدیق کی کہ لشکر کا ایک عالی کمانڈر جس کی شناخت عثمان عرف چھوٹا ولید کے طور پر ہوئی ہے اور جو پاکستان سے تعلق رکھتا ہے سرینگر کے خانیار علاقے میں ایک جھڑپ میں مارا گیا یہ دہشتگرد طبیل عرصے سے سرگرم تھا اور وادی کشمیر میں کئی دہشتگردانہ جرائم میں ملوث تھا آپریشن کے دوران چار سیکیورٹی اہلکار جن میں جمہو کشمیر پولیس کے دو اہلکار اور سی آر پی ایف کے دو جوان شامل ہیں زخمی ہو گئے اور انہیں اسپتال میں داخل کرا دیا گیا جناب بردی نے بتایا کہ دو مزید دہشتگردوں کو سیکیورٹی فورسز نے آج سی پہر جنوبی کشمیر کے اننتناگ زلے میں لارنو کوکرناگ تصادم میں ہلاک کیا ادھر شمالی کشمیر کے باندی پورا کے پنار علاقے میں سیکیورٹی فورسز کو کچھ مشتبہ نقل و حرکت کا پتا چلا جب انہوں نے انہیں للکارا تو دہشتگردوں نے سیکیورٹی فورسز پر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی اور گھنے جنگلات کے اندر اندھ چھپ گئے سیکیورٹی فورسز نے تلاشی کی ایک بڑی کارروائی شروع کی ہے سرکار نے مدھپردیش کے باندھپگرد ٹائگر ریزرف میں ہاتھیوں کی موت پر تفتیش شروع کی ہے محولیات جنگلات اور آبوہوا کی تبدیلی کی وزارت کے جنگلاتی جرائم کنٹرول بیورو و سی سی بی نے دس ہاتھیوں کی موت کی تفتیش کے لیے ایک ٹیم تشکیل دی ہے یہ ٹیم اس معاملے میں ایک آزادانہ تفتیش کر رہی ہے مدھپردیش سرکار نے بھی پانچ ممبران پر مشتمل ریاستی سطح کی کمیٹی تشکیل دی ہے تاکہ اس کی تفتیش کی جا سکے اور ریپورٹ پیش کی جا سکے باندھپگرد ٹائگر ریزرف میں گشت پر معمول سٹاف کو سلخانیہ اور کھیاتولی رینج میں 29 اکتوبر کو چار ہاتھیوں کی موت کا پتا چلا آسواس کے علاقوں میں چانبین کے بعد مزید چھے ہاتھی بیماریاں بے ہوش پائے گئے تھے جن کی بعد میں موت ہو گئی مدھپردیش کے متعلقہ افسروں کے ذریعے فراہم کی گئی ابتدائی معلومات کے مطابق ہاتھیوں کی موت زہر دینے کی وجہ سے ہوئی موت کی اصل وجہ کا پتا پوسٹ مورٹم ریپورٹ ہسٹو پیتھولوجیکل اور ٹاکسیکولوجیکل تجزیوں اور دوسرے متعلقہ شواہد سمیت ایک وسیع انکوائری کے بعد ہی ہو سکے گی ریاستی اہلکاروں کے طرف سے احتیاطی اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ اس طرح کے واقعات کو روکا جا سکے اور باندھپگڑ ریزرو اور آس پاس کے علاقوں میں نگرانی کی جا رہی ہے مہاراشتو اسمبلی انتخابات کے لیے پیر تک نامزدگی واپس لینے کا آخری دن ہے مہاراشتو میں دونوں ہی اہم اتحاد مہایوتی اور مہاوکاس اگھاڑی باغی امیدواروں سے نبردازمہ ہیں وزید تفصیل ہماری نامانکار سے پروتواروں کے دوران ریاست میں کافی گہما گہمی ہے کیونکہ دونوں ہی اتحاد کی لیڈر اپنے اپنے باغی امیدواروں کو منانے کی کوشش میں لگے ہیں خبروں کے مطابق مہایوتی کے تقیباً 36 اور مہاوکاس اگھاڑی کے 26 امیدوار باغی ہو گئے ہیں مہایوتی کے امیدواروں نے مورشی، آشتی، شریرامپور، دنڈوری، دیولالی، انوشکتی نگر اور منخرد میں ایک دوسرے کے خلاف قائقزات نامزد کی داخل کیے ہیں دوسری طرف مہاوکاس اگھاڑی کی زادی پارٹیوں نے پارندہ، پندھارپور، ڈگراس، دھراوی، منخرد، سولاپور سیٹی سنٹر، سنگولا اور لوہا سیٹو پر ایک دوسرے کے خلاف امیدوار کھڑے کیے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ریاست میں اہم اتحادیوں کے سیٹ بٹوارے اور ان حلقوں میں صورتحال پیر تک ہی واضح ہو پائے گی ممبئی سے پراتنا اور انکیتہ آپٹی کی ریپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اصغر علی جھارکھرن اسمبلی انتخابات میں سابق وزیر اعلی چمپائی سورین سرائے کلہ کی اہم سیٹ سے چناؤ لڑ رہے ہیں ہمارے نامانگاہ نے خبر دی ہے کہ اس بار اس حلقے کا سیاسی منظر نامہ سابقہ انتخابات سے یکسر مختلف ہے وزید تفصیل ہمارے نامانگاہ سے پورب مکمانتری چمپائی سورین سرائے کلہ سیٹ سے چھا بار جھارکھن مکتی مورچہ کے ٹکٹ پر چناؤ جیت چکے ہیں لیکن اس بار وہ بی جے پی کے امیدوار ہیں گوڑ طلب ہے کہ مکمانتری کے پر سے اسطیفہ دینے کے بعد چمپائی سورین نے جھارکھن مکتی مورچہ سے بھی اسطیفہ دے دیا اور وہ بی جے پی میں سامیل ہو گئے دوسری اور جھارکھن مکتی مورچہ نے گنیش محالی کو یہاں سے امیدوار بنایا ہے 2019 میں ہوئے بیدھان سوہ چناؤ میں چمپائی سورین اور گنیش محالی آمنے سامنے تھے لیکن دونوں کا دل الگ الگ تھا حالانکہ اس بیدھان سوہ چھت سے تیرہ امیدوار چناؤ میدان میں ہیں لیکن مک مقابلہ بھاجپا کے چمپائی سورین اور جیمیم کے گنیش محالی کے بیچ ہے بی ایس پی کے رویند اڑاؤ اس چناؤ میں اپنی پہچان بنانے میں جھٹے ہوئے ہیں سناؤ پرچار کے دوران انڈی اور انڈیا بلوک کے نتاؤں کے بھی بنگلہ دیسی اور روہنگیا گھسپیٹ کو لے کر آروپ پر تاروب کا دور جاری ہے آقاس وانی سماچار کے لیے کرشن کمارلال بی جے پی کے سینئر لیڈر اور مرکزی وزیر داخلہ حمد شاہج شام دیر گئے راچی پہنچیں گے جناب شاہ ریاست کے بی جے پی لیڈروں کے ساتھ انتخابات کی تیاریوں کا جائزہ لیں گے جھارکھرن اسمبلی انتخابات کے انچارج شیورا سنگھ چوہان نے بتایا کہ جناب شاہ کل پارٹی کا سنگکل پتر جاری کریں گے آج ہماری گرہ مندری آدھڑی سری عمیت ساہ جی آ رہے ہیں کل ان کے ہاتھوں بھارتی جنتہ پارٹی کا سنگکل پتر جاری ہوگا اور ان کی کل تین سبھائیں بھی ہیں کرکٹ میں مومبائی کے وان کھیڑے سٹیڈیم میں تیسرے اور آخری ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن آج نیوزیلینڈ نے اپنی دوسری ایننگز میں نو وکٹ پر ایک سو اکتر رن بنائے بھارت کو پہلی ایننگز میں اٹھائیس رن کی سبقت کی وجہ سے نیوزیلینڈ کے پاس فیلحال ایک سو تین تالیس رن کی سبقت حاصل ہے نیوزیلینڈ کی طرف سے ویل یونگ نے ہاف سنچوری بنائی بھارت کی طرف سے رویان رجیدیجر نے چار جبکہ روی چندرن اشون نے تین وکٹ لیے اس سے پہلے بھارت نے اپنی پہلی ایننگز میں دوسری سٹھن بنائے جس میں شبمن گل کے نو وے رن اور رشب پنت کے ساٹھ رنوں کا اہم رول رہا اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجے بھارت نے مرکزی وزیر داخلہ حمد شاہ کے خلاف کینیڈا کے نائف وزیر کی جانب سے لگائے گئے الزامات پر سخت احتجاج کیا ہے اس نے خبردار کیا کہ اس طرح کے غیر ذمہ دارانے اقدامات کے باہمی تعلقات پر تشویشناک نتائج ہو سکتے ہیں وزیر خانچہ ڈاکٹر دائز جوشنکر نے کہا ہے کہ بھارت ایک عالمگیر دوست کے طور پر اپنی پہچان بنا رہا ہے سیکیروٹی فورسز نے وادی کشمیر میں دو الگ الگ جھڑپوں میں لشکر کے کمانڈر سمیت تین دہشتگردوں کو ہلاک کر دیا ہے حکومت نے مدیو پردیش کے باندب گرڈ ٹائگر ریزرو میں دس ہاتھیوں کی ہلاکت کے معاملے کے انکوائری شروع کر دی ہے اور کرکٹ میں بھارت کے خلاف امبائی میں کھیلے جا رہے تیسری ٹیسٹ میچ کی دوسری اننگز میں نیوزیلینڈ نے نوے کٹ کھو کر 171 رن بنا لیے اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بولی جنگ ختم ہوا